السلام علیکم ویڈیو کے لئے بہت ساری ہاؤس پلانس ان کی پلاننگ جو ہے وہ لے کر آتا رہتا ہوں تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی پلاننگ کے ساتھ جہاں ہم آپ لوگوں کو خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی آپ لوگ کے چیز سبسکرائب کیجئے تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ ایجیلی ریسیو ہو جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پلان جو موجود ہے جو ایڈیا ہمارے پاس موجود ہے وہ کتنے ہیں ہمارے پاس جو گرانڈ فلور ہے وہ ہمارے پاس سکسٹین ہنڈرڈ فورٹی فور پوائنٹ نائن زیرو سکوئر فٹ میں موجود ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہم نے جو اس پلان کے اندر بیسمنٹ بیس کی ڈیزائن کی ہے جو کہ جس کا ایڈیا جو ہے وہ ہمارے پاس 792.16 سکوئر فٹ ہے تو اپنی بات کا آگاز جو ہے وہ ہم لوگ گرانڈ فلور سے کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو گرانڈ فلور ہے کچھ اس کا پلاننگ جو ہے وہ ہم نے کچھ اس طرح سے کی ہے جو بڑی خوبصورت ہے بڑی جو ہے وہ اس کی لئے ہمیں جو ہے وہ محنت کرنے کی پڑی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہمارے پاس ایڈیا ہے وہ بڑی ہی ریگولر شیپ کے اندر موجود ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو پلان ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ایک رانڈ فلور ہے اس کی یہ فرنٹ الیویشن ہے سوری یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ سے ہم جیسے اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کارپوش آ جاتا ہے 9 feet by 20 feet اور 5 inches میں تو جیسے ہم اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ مین ڈور آتا ہے اس مین ڈور کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے جو کہ 12 feet by 14 feet کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچ بات ہے جو کہ 5 feet by 4 feet کا ہے اور ہمارے پاس ایک اس کے دور 1 سے انٹر ہونے کے بعد دور 3 کے اندر جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس left side پر جو ہے وہ bedroom موجود ہے جو کہ 12 feet by 4 inch by 17 feet 6 inch کا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی OTS موجود ہے یہ OTS ہم اس کو آپ کی ونٹیلیشن کے لیے easily use کر سکتے ہیں اس کے bedroom کے ساتھ ہمارے پاس اٹیچ بات موجود ہے جو کہ 6 feet 4 inch کا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو اس bedroom سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس جو 2nd bedroom آتے ہیں وہ 12 feet by 14 feet کا ہے اس کے ساتھ بھی ایک اور open area ہے اور ہمارے پاس ایک store room ہے جسے آپ use کر سکتے ہیں آپ اسے چاہیں تو ایک open area رکھ سکتے ہیں آپ اسے چاہیں تو ایک store room بنا سکتے ہیں جو کہ 6 feet by 6 feet 9 inch کے area کے اندر اندر آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں اس طرف آ جائیں تو ہمارے پاس ایک log بھی موجود ہے جو کہ ہمیں stairs کی طرف لے کر جاتی ہے جو کہ ہمیں wide area street کی طرف لے کر جاتی ہے جو کہ 10 feet 6 inch by 10 feet 10 inches میں ہمیں ملتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ kitchen ہے جو کہ 17 feet 2 inch by 8 feet 8 inch کے اندر ہمارے پاس یہ kitchen موجود ہے اس kitchen کے اندر ہمارے پاس جو ہمارے پاس store کہہ لیجئے کھانے پینے کے لیے چیزوں کا وہ ہمارے پاس 6 feet 7 inch by 4 feet کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ہمارے washing 8 کے ہے جو کہ 6 feet 7 inch by 4 feet کے اندر اندر ہے اس کے بعد یہ door آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ لوگوں کو garden کی طرف لے جائے گا اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے پاس اس room کے ساتھ جو ہے وہ bedroom اور trash room موجود ہے جو کہ 7 feet 4 feet by 4 feet کے ہے اور یہ ہمارے پاس ایک لاؤنٹری ہے جو کہ 7 feet 6 inch by 6 feet 10 inch کے اندر موجود ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں ایک طبعہ سے آپ لوگ اسے دوبارہ دیکھ رہے ہیں ہمارا plan جو وہ یہاں سے start ہوتا ہے آپ اسے ایک دفعہ سے دوبارہ سے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے بہتر idea ہو جائے اس plan کے related جو کہ 1600 اور 44.90 square feet کے اندر اندر ہمارے پاس موجود ہے تو یہ یہ تو ہمارے پاس ہو گیا اس کی ground floor planning آپ اس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ basement کے بارے میں دیکھیں جیسے ہم لوگ یہاں سے انٹر ہوتے ہیں main doors سے انٹر ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ جو area آپ کو نظر آتا ہے یہاں سے stairs جو ہیں وہ نیچے کی طرف جاتی ہیں basement کی طرف تو یہ basement کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں basement میں جانے کے بعد ہمارے پاس جو sorry یہاں سے یہ نیچے کی طرف آتی ہیں basement کی طرف اس طرف سے تو basement میں جانے کے بعد ہمارے پاس آپ کو جیسے آپ یہاں سے انٹر ہونگے تو ہمارے پاس یہاں پر ایک bedroom ہوگا جو کہ 12 feet by 14 feet کا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک attach bath ہے 5 feet by 4 feet کا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ڈیوی لاؤنچ ہے وہ 17 feet by 2 inch by 10 feet 6 inch کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک kitchen ہے جو کہ 17 feet by minus 2 inches اور 8 feet 8 inches کا ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد وہی ہمارے پاس dimensions ہے food اور washings کی 6 feet 7 inch by 4 feet اور 6 feet 7 inch by 4 feet کی ہمارے پاس یہ dimensions موجود ہیں اب اسے ایک تفسیر دوبارہ دیکھیں جائے کس طرح سے اسے design کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو اس planning کا front elevation ہے اب وہ بھی آپ لوگوں کو realistic میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر idea ہو جائے کے لیے کس طرح سے اس کو design کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اسے جو ہے وہ اس قسم کے plans انڈروہ کروانے چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم ہمارے ساتھ جو ہے ویس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہم لوگ پہلی ہی مناسب ریٹ پر آپ لوگوں کو اس کا plan جو ہے وہ design کر کے دے رہیں گے آپ لوگ comment کیجئے کہ آپ لوگوں کے plot کا size کیا ہے وہ ہم کو شیط کریں کہ یہاں پر آپ لوگوں کے ویڈیو بنا کر اس کی designing اور planning جو ہے وہ آپ لوگوں کو کر کے دے رہی جائے اس تجھے ہمارے پاس آج جو ہے وہ planning تھی اس plot کی تو ملتے ہیں انشاءاللہ طرح آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ لوگ نے میرے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو کانلے آپ لوگ اس سے سبسکرائب کر لیجئے تک کہ جب کوئی نئے ویڈیو اس قسم کے آپ لوگ کو ساتھ شیئر کریں تو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک ازیلی رسیب ہو جائے اللہ حافظ